بند کر دیں کیونکہ دو تین پرسنٹ پسو ایسے ہوتے ہیں جو سرسوں کا تیل کو مانتے نہیں ہیں تو اب بات کرتے ہیں دینے کی ماترہ کتنی ہے تو دیکھیں جو پسو دس لٹر تک دودھ دیتے ہیں سبھی ساتھیوں کو رام رام ساسریکال جائے جوان جائے کسان تو کئی پسو پالک بھائیوں کے ایم ایسی ملے کہ ہم پسو کو سرسوں کا تیل کیسے دے سکتے ہیں اور جو دودھ کے حساب سے جو پسو دودھ دیتے ہیں اس کو کتنی کتنی ماترہ میں ہم پسو کو سرسوں کا تیل دے سکتے ہیں تو کئی وائیوں کے کافی دنوں سے ڈیمانڈ تھی تو آج اس کے بارے میں بتائیں گے آپ پسو کو گائے ہیں چاہے بہن سے اس کو سرسوں کا تیل کس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں تو دیکھئے سرسوں کا تیل پسو کو دینے کا بڑا ہی میتو ہے اور سرسوں کو تیل آپ پسو کو دے کر کے پسو کا دودھ بڑھا سکتے ہیں 100% دودھ بڑھا سکتے ہیں لیکن دینے کا طریقہ کیا ہے کتنی کتنی ماترہ میں ہم پسو کو سرسوں کا تیل دے سکتے ہیں تو دیکھئے 99% پسو کو جو ہم تیل دیتے ہیں وہ لگ جاتا ہے لیکن 1-2% جو پسو ایسے ہوتے ہیں جو سرسوں کا تیل دینے کے بعد دودھ کم کر دیتے ہیں ان کو لڑ جاتا ہے جیسے کہ یہ چیزی اللرجی ہو جاتی ہے تو آپ سٹارٹنگ میں 2-4 دن سرسوں کا تیل دے کر کے دیکھیں پسو کو اگر اس کو لگتا ہے دودھ بڑھتا ہے تو اس کو آگے دیں اور جس کا دودھ گھڑ جاتا ہے پھر اس کو بند کر دیں کیونکہ 2-3% پسو ایسے ہوتے ہیں جو سرسوں کا تیل کو مانتے نہیں ہیں تو اب بات کرتے ہیں دینے کی ماترہ کتنی ہے تو دیکھئے جو پسو 10 لٹر تک دودھ دیتے ہیں اس کو آپ دیکھئے 50 گرام سے لے کے 70 گرام سرسوں کا تیل اس کو دے سکتے ہیں اب 10 لٹر سے 15 لٹر کے جو پسو ہے 15 لٹر تک دودھ دیتے ہیں اس کو آپ 70 گرام سے لے کر کے 100 گرام تک سرسوں کا تیل دے سکتے ہیں اور جو پسو 15 لٹر سے 20 لٹر تک دودھ دیتا ہے اس کو دیکھئے 100 گرام سے لے کے 1500 گرام تک آپ سرسوں کا تیل دے سکتے ہیں لیکن تیل دینے کا طریقہ کیا ہے آپ کوئی بھی پسو کو دلیا ہے جیسے گیوں کا دلیا ہے یا اپنے مکہ کا دلیا ہے یا چوکر ہے اس کے اندر ملا کریں اگر سردی کا ٹائم ہے تو تھوڑا اس کو گرم کر لیں تھوڑا سا اس کے اندر گڑ بھی ملا سکتے ہیں تھوڑا سا گڑ ملا کے اس کی آؤٹیش بن جائے گی وہ اپنے دلیا میں گیوں کا دلیا ہے جیسے اس کے اندر دل کر کے اپنے پسو کو سرسوں کا تیل دے دیں ایک ٹائم دے دن میں سوہ دے دیں چاہے شام کو دیں لیکن شام کو آپ کو دینا ہے شام کو جب بھی آپ پسو کو تیل دیتے ہیں اس کے بعد پسو کو پانی نہیں پلانا ہے یعنی پسو چارہ پانی کھا لیتا ہے کھانے کے بعد شام کو لاشٹ میں سے پسو ہم دھاپ لیتا ہے چک لیتا ہے چارہ پانی کھا کے اس کے بعد آپ کو دیں اور پسو کو پانی نہ پلائیں جتنے دن آپ دیتے ہیں میں نے میں اب دس دن پندرہ دن بیچ دن دے سکتے ہیں اور موسم کا حساب بھی ہوتا ہے اس میں دیکھیں بارس کا موسم یعنی کچھا موسم ہو تو چکنی چیز پسو کو کبھی بھی نہیں دینی چاہیے اسے بادل آئے ہوئے ہیں اور کچھا موسم ہے بارس کا موسم ہے اس میں آپ تیل پسو کو گی تیل وغیرہ چکنا نہیں دے سکتے کیونکہ پسو کو نقصان کرتا ہے دوستو ویڈیو آپ کو کیسے لگی ویڈیو کو لائک اور شہر ضرور کھیں سبھی کسان بھائیوں اور پسو پالک بھائیوں رام رام سہسریکال جائے جوان جائے کسان